موسیقی آج ویو تری سکسٹی میں بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ کیا سٹرکچرل ری فارمز کی باتیں پھر باتوں تک ہی محدود رہیں اور دیکھیں کہ آئی ٹی بزنسز کو بجٹ سے کیا شکایتیں ہیں پویس امریکہ کے واشن سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسٹی میں ہوں محمد عاطف السلام علیکم آج چار جولائے ہے اور امریکہ کا دو سو اٹالیس وان یوم آزادی ہے امریکہ میں ہمارے سبھی ناظرین کو اور امریکہ سے باہر امریکنز کو ہیپی فورت اب آتے ہیں آج کے پروگرام کے موضوع کی طرف پاکستان کے وفاقی بجٹ میں ایک بار پھر تنخواہ دار طبقے پر بجٹ میں ٹیکسز کا بوجھ مزید بڑھا دیا گیا ہے معاشی بائرین کا کہنا ہے کہ اس بار بھی ایک خاص مرات یافتہ طبقے کو ٹیکس نیٹ سے باہر رکھا گیا ہے اور ٹیکس کے نظام میں وہ ضروری تبدیلیاں یا اصلاحات نہیں لائی گئیں جن کی باتیں کی جا رہی تھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بجٹ آئی ایم ایف سے کرز کا ایک اور پروگرام منظور کروانے کے لیے بنایا گیا ہے گزشتہ روز ملک کے سٹیٹ منسٹر برائے فائنانس ریونیو اور پاور علی پرویز ملک نے کہا کہ ایک غیر مقبول بجٹ بنانے کی وجہ اس کے ذریعے آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے راہ ہموار کرنا تھا اور یہ کہ مالیاتی ادارہ بجٹ میں شامل کی جانے والے ریونیو اہداف سے مطمئن ہے پاکستان ایک بار پھر آئی ایم ایف کے ساتھ چھے عرب ڈالر کرز کا پروگرام شروع کرنا چاہتا ہے اور آئی ایم ایف بورڈ کی چھٹی پر جانے سے پہلے سٹاف لیول اگریمنٹ تک پہنچنا چاہتا ہے لبنانی اسکری گروپ ہزبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے اس حملے کے جواب میں اسرائیل کے متعدد فوجی اڈوں پر دو سو سے زیادہ راکٹ داغے ہیں جس میں اس کے ایک سینئر کمانڈر کی ہلاکت ہوئی تھی جمعرات کو ایران کے حمایت آفتہ اسکریت پسند گروپ کا حملہ لبنان اسرائیل سرحد کے ساتھ مہینوں سے جاری تنازے میں سب سے بڑا حملہ تھا جس میں حالی ہفتوں میں تناؤں بڑھ رہا ہے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ متعدد پروجیکٹائلز اور مشتبہ فضائی ٹارگٹس لبنان کے اس علاقے میں داخل ہوئے تھے جن میں سے اکثر کو روک دیا گیا تھا فوری طور پر جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ تقریباً 160 پروجیکٹائلز شام کی مقبوضہ گولان پہاڑیوں کی طرف سے داغے گئے تھے اور پندرہ سے زیادہ ڈرون اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے لیکن اس نے ان میں سے کچھ کو روک لیا تھا اور اب واپس آتے ہیں پاکستان کے بجڈ کی طرف حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کا بجڈ معاشی استحقام سوشل ویل فیر اور ترقیاتی کاموں کو ذہن میں رکھ کر بنایا ہے اگر بجڈ کے چند اہم آداد و شمار کو دیکھا جائے تو بجڈ کا کل تخمینہ 18.9 کرب روپے ہے جبکہ خسارے میں کمی کا حدف 4.9 فیصد ہے اس پار ریونیو ٹارگٹ بڑھا کر 12.9 کرب روپے رکھا گیا ہے جس میں سے 9.4 کرب روپے ایف بی آر اکٹھے کرے گا اس مالی سال میں مہنگائی کی شرعہ 8 فیصد تک لانے کا حدف رکھا گیا ہے ملک کے کل بجڈ میں سے 7.5 کرب کرزوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوگا جو کہ بجڈ کا ایک بڑا حصہ ہے تعلیم کے لیے 790 ارب، صحت کے لیے 620 ارب روپے رکھے گئے ہیں دفاع کا بجڈ گزشتہ سال کے مقابلے میں 15 فیصد بڑھا کر 2122 ارب روپے رکھا گیا ہے سبسیڈیز کا ذکر کریں تو گندم اور چینی جیسی بنیادی اشئے ضروریہ کے علاوہ بجلی سمیت پاور سیکٹر کو 600 ارب کی رعایت دی جائے گی حال ہی میں اگلے مالی سال کے لیے جو بجڈ منظور کیا گیا ہے اس کا اثر ایک عام آدمی پر کس طرح پڑے گا اور آئی ایم ایف کی شرائط کے بارے میں عمومی تاثر کیا ہے یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں سبا شاہ خان کے پاس آئندہ مالی سال کے لیے قومی بجڈ میں اقتصادی ترقی کا حدف تین اشاریہ چھے فیصد مقرر کیا گیا ہے یہ بجڈ ایک ایسے وقت میں پیش کیا گیا ہے جبکہ پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے یکم جولائز سے شروع ہونے والے اس سال کے لیے بجڈ میں عوام سے ٹیکس وصولی کا حدف اب تک کی سب سے بڑی کوشش ہے ماہرین اس بجڈ میں حکومت کی جانب سے اخراجات میں کمی نہ کرنے اور اصلاحات نہ لانے پر حکومت پر تنقید بھی کر رہے ہیں لیکن ایک عام آدمی کے لیے کیا اس بجڈ میں کوئی ریلیف ہے روحہ کی بجڈ تو پیش کیا گیا یہ فارملٹی پوری کی گئی ہے جو ہر سال بجڈ پیش کر کے پتایا جاتا ہے کہ ہم نے عوام کے لیے بجڈ پیش کی گیا لیکن ہر سال عوام کے مشکلات کے لیے بجڈ پیش کیا جاتا ہے اس بجڈ میں بھی عوام کے لیے ایک ون پسند بھی ریلیف نہیں دیا گیا ہے ہم سوچ تو یہ رہے تھے کہ بجڈ آئے گا تو تھوڑا سا ریلیف ملے گا ایک عام آدمی کو دیکھیں عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کے جو ضرورت کی چیز ہے آٹا، دال، چینی، گھی، بجلی، پیٹرول یہ سستہ ہوگا تب اس کو ریلیف ملے گا عام آدمی کو کسی بڑی چیز کے سستے ہونے سے کسی ایسی چیز کے جو وہ استعمال نہیں کرتا اس کے سستے ہونے سے فرق نہیں پڑتا تو اس چیز پر سوچنا چاہیے تھا ٹیکس لگانے والوں کو حکومت کو کہ ایک عام آدمی کو ریلیف کیسے ملے گا عام آدمی کی ضرورت کیا ہے عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے جہاں وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے ماہرین بجٹ میں لگائے جانے والے ٹیکس پر تنقید کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے موجودہ ٹیکس تہندگان پر بوش ڈالنے سے بچنے کے لیے ہی ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کی کوشش کی گئی ہے گزشتہ روز اس اعلان کے بعد کہ حکومت نے بجٹ میں آئی ایم ایف کے تمام شرائط کو پورا کر لیا ہے فائنانس ریونیو اور پاور کے وزیر مملکت نے اندیا دیا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ ایک اور بیل آؤٹ پروگرام کی راہ ہمبار ہو گئی ہے بجلی کے ہوش ربابلوں سے باکھلائے ہوئے پاکستانی ابھی بجٹ کو سمجھنے کی کوشش میں ہے بجٹ جس طرح ہوتا ہے کہ لفظوں کا گورک دھندہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ بجٹ بھی لفظوں کا گورک دھندہ تھا آج کا بجٹ جو پیش کیا گیا وہ بظاہر اچھا نظر آ رہا ہے بظاہر سمجھ میں نہیں آگا لیکن جب سمجھ میں آئے گا تو میرے خالصے پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوگا اور مہنگائی کا ایک دفان آ جائے گا جس سے عوام کے لیے مشکلات ہوئے اور یہ سب یوں ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے آپ کا بجٹ منظور تو کرتی حکومت کرتی لیکن ساتھ آپ کو آئی ایم ایف کی پولیسیز بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں ورلڈ بینک کی پولیسیز بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اگر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک آپ کے خرضوں پہ اتار چڑھاؤ کر دے آپ تو عوام پر مہنگائی کا بوجھ در بوجھ جو مسلط کر دیں گے جہاں ماہرین کو امید ہے کہ بجٹ آئی ایم ایف کی توقعات پر پورا اترے گا وہیں یہ واضح ہے کہ اس سے عوام کی مشکلات اور عدم اتمنان میں صرف اضافہ ہی ہوگا سباشہ خان بوئس آف امریکہ واشنگٹن آگے بڑھتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ٹی وی کے مشہور و معروف ایکٹر راشد محمود کی گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر آنے والی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے یہ شقائط کی تھی کہ ان کا بجلی کا بل بہت زیادہ آیا ہے راشد محمود صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس مہنگائی میں انٹیٹینمنٹ انڈسٹری سے وابستہ افراد کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے راشد محمود صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوئن کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ بجلی کے بل میں جو تبدیلی آئی آپ نے ذکر بھی کیا اس اماؤنٹ کا تو کیا یہ اچانک تبدیلی ہے یا یہ بڑھتا جا رہا تھا اور اس مرتبہ بہت زیادہ ہو گیا ہمیں اڈکشن میں آ چکے ہیں اس طرح کہ یہ نیشن جوہنت تمام صدمات سائنے اور اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں ہے کہ کس کے لیے تو یہ فرمایے ہمارے ملک میں ایسا ایسا سائنس دان ہے وہ ایسے ایسے کھانچے اجاد کرتا جو پکڑا ہی ملی دیتے ہیں عام آدمی کو سمجھ نہیں پجلی ہمیں استعمال کرتے ہیں پانی ہم استعمال کرتے ہیں گیا سے استعمال کرتے ہیں پون استعمال کرتے ہیں تو اس کی جو بھی پیمنٹ ہے وہ ہم سب دیتے ہیں فرد ہے ہمارے لیکن اچانک آپ اس کا ریٹ جو ہے اپنی مرضی چاہے گے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس ریٹ سے یہ بڑھایا گیا ہمارے ہاں یہ جو اب ہوئے جس پہ میں نے چیز پکار کی وہ میرا کتار چیز بل جمع کرا کے میں نے کیا اور میرے بعض دفعات میرے اس نے یہ کہا اگر میں مرنے والا ہو گئے میں نے پہلے بل جمع کر میں پہنے پاکستانی اپنی زمین سے جھڑا ہوں اور میں اپنی پوری نیشن کا دھوک جواب ہے میرے اندر ہے ان کی سب کی خوشی بھی میرے اندر تو راشد صاحب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بلز ہمیں دینے ہیں ظاہری بات ہے ہم اس ملک میں رہتے ہیں جی میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ یہ جو آپ نے بتایا ان کی ہر چیز کوئی ایک فرد میرے ملک کی کسی بھی پارٹی کا سیاستہ نہیں ایسا جس پہ کرپچن کے ایلیگیس انزام اس نے کی یا نہیں کیا ہمیں روز پاکستانی میڈیا پہ سنتے یہ یہ لے گیا لوٹ کے وہ لے گیا وہ لے گیا وہ لے گیا جو جو بنیادی جو بنیادی نکتہ ہے راشد صاحب وہ تو یہی ہے کہ یک دم اتنی مہنگائی نہ کی جائے کہ اس سے لوگوں کے جو بجڈ ہیں وہ متاثر ہو جائیں مہنگائی سر مرے ملک میں پیسہ ہی نہیں ہے آئی ایم ایف علیہ السلام پہ ہمارے بلیڈز جو وہ پکے ہیں اور جو میرے دین اور اس کا سارا تھا اس کو راج صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ آرٹسٹس کے پاس کام نہیں ہے تو لاہور کی آرٹسٹ کمیونٹی کو مہنگائی کے وجہ سے کن مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہے اور آپ کے خیال میں پنجاب اور وفاقی حکومت مشکلات کا شکار آرٹسٹس کی کیا مدد کر سکتی ہے کچھ نہیں ابھی تک کچھ نہیں کچھ نہیں جب میرٹ یا منحیس القوم وہ نہیں رہتا اور آپ پارٹیکلر شہجر لگانے کا دعویٰ ہے آپ کا کہ دیکھو میں نے شہجر لگا اور اس کی چھاؤں جو ہے وہ ایک پارٹیکلر کمیونٹی کے لئے شہجر حسن نصر نہیں پوچھتا ہے رنگو نصر نہیں پوچھتا ہے اس کی چھاؤں سب کے لئے ہوگی جو آپ کا فیوریٹ آپ کو اچھا لگتا ہے ان کو انسیٹیوی ملتے جس کی جس پارٹی سے میں کسی پارٹیکلر سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہی ہے رنگ حکومت کی بات ساری جو آئے ایسا ہی کرتے ہیں ہمارے ہاں ایفی نیشن جو سب سے پہلی چیز وہ اس کے پاس آتے ہیں ہمارے جو آٹسٹ ہیں دنیا بھر میں شناکت رکھتے ہیں کہ وہی ہیں پاکستان نصر رضی اللہ خان ہے راحت ہے اور بہت بہت بڑے نام پہلے تو ہمارا سارا کام ہمارے ملک میں ختم ہو جاتا تھا اب ہمارا کام جو کچھ ہم کرتے ہیں دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے لوگ بہت خبر ہیں سب نے کیا 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 ہم انڈیو آپ سے کچھ نہیں مانگتے لیکن آپ انڈیو ہم پتاری بھی نہیں کریں ہم نہیں مانیں گے رائی بہت شکریہ راشد محمود صاحب آپ نے ہم سے بات کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹسٹس کو کوئی انڈیو فیور نہیں چاہیے ہے لیکن یہ پکن چوز کے معاملات بھی نہیں ہونے چاہیے سب آرٹسٹس کے ساتھ یکسا فریٹمنٹ ان کو ملنا چاہیے بہت شکریہ راشد صاحب ہمارے پروگرام میں اس سیگمنٹ کا وقت اتنا ہی تھا بہت شکریہ آپ نے ہمیں لاہور سے جوئن کیا اور ہم سے بات کی پاکستان میں انفرمیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی ٹی انڈسٹری کو مستقبل میں معیشت میں قلیدی کردار ادا کرنے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے اور گزشتہ چند سالوں میں اس سیکٹر میں روزگار کے مواقع پیدا ہونے کے ساتھ برامدات میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اگرچہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے حال یا بجٹ میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے کئی اخدامات رکھے ہیں لیکن ماہری انڈسٹری کی ترقی میں رکاوٹوں کی ایک وجہ حکومتی پولیسیز کو بھی قرار دیتے نظر آتے ہیں ایسا کیوں ہے جانتے ہیں محمد ساکب کی رپورٹ میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں روز بروز ترقی ہو رہی ہے ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں آئی ٹی انڈسٹری کا سائز تین ہزار ارب ڈالر سے زائد ہو چکا ہے لیکن پاکستان کا اس میں حصہ ایک فیصد سے بھی کم ہے اگرچہ چند سالوں میں پاکستان کی آئی ٹی برامدات میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے لیکن حالیہ بجٹ میں ملک میں ریجسٹر تمام کمپنیوں کی طرح آئی ٹی کمپنیز پر بھی بھاری ٹیکس آئیت کرنے سے انڈسٹری سے وابستہ افراد خائف دکھائی دیتے ہیں یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ ہم آئی ٹی کے ہائی سکیلڈ لوگوں کو کوئی کوئی الگ سے کائیڈگرائز نہیں کر رہا جیسے ہم سب کو ٹیکس رکھا رہے ہیں ہم ان کو بھی ٹیکس رکھا رہے ہیں without realizing کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شاید ایک سے دو ہفتے کے اندر جن کو بہا جاب مل سکتے ہیں پاکستان میں وائس ایکٹر یہ ہے جو کم از کم ڈبل ڈیجٹ گروت مسلسل دیا جا رہا ہے سوہ عرب ڈیڑھ عرب سے ہم تین عرب پہ انشاءاللہ زارہ پہنچنے والے ہیں لیکن ہمارا potential to grow اس سے multiple times ہے آئی ٹی کے شعبوں سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ حکومت اس شعبے کو کچھ ترغیب دے تو یہ انڈسٹری ملک کے لیے قیمتی ذرے مبادلہ کمانے کا باعث بن سکتی ہے لیکن اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہیں ہماری جو limitation ہیں وہ تین limitation ہیں ایک پاکستان کا pool of skill resources جس پہ سیکٹر بہت زیادہ کام نہیں کر سکتا سوائے support کرنے کے advice کرنے کے دوسری ہماری جو limitation ہے وہ ہماری branding ہے اس کے لیے بھی ایک پورے سٹیٹ کو ساتھ کام کرنا پڑے گا ملک میں ریسرچ کے تھروں ملک میں اور اینیشیٹیو کے تھروں برینڈنگ کی پیروف کرنے پڑے گی تیسرا معاملہ ہے وہ ہے ease of business کا جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں وہ individuals ہوں یا businesses ہوں ان کو لگے کہ we are welcome to operate in Pakistan ان کو یہ نہ لگے کہ we are penalized because we are doing a documented work گورورمنٹس کے ہمیں help required ہے کہ وہ ID powers ٹیکس بینیفٹس سٹارٹ اپ سپورٹ اور انٹرپنور ڈائیڈ لائنز ڈائیڈنز اور میبی سم سارف لون بینیفٹس تو ڈیس آئیڈی کمپنیز سٹارٹ اپس تو اگر یہ سارے بینیفٹس ہوتے ہیں تو obviously we can youth جو کے باہر نہیں جائے گی وہ more around on the start اپس کی طرف جائے گی یا more around on new business ventures کی طرف جائے گی پاکستان Software Houses Association کا کہنا ہے کہ حکومت اس شعبے میں بہتری لانا چاہتی ہے تو اس کے لیے knowledge economy کو فرغ دینا ہوگا industrial mindset کے لوگ بیٹھ ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ knowledge economy ہیں ایک factory کو یہاں سے بنگلہ دیش موب ہونے میں چار سے چھ مہینے سال بھی لگ سکتے ہیں ایک آئیڈی کمپنی کو یہاں سے باہر موب ہونے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے صرف اس نے اپنا بینک اکاؤنٹ چینج کرنا ہے اپنے سارے documentation contract چینج کرنا ہے اور یہ وہ وائد سیکٹر ہے لیکن وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے اس بار information technology کے لیے اناسی عرب کی بڑی رقم رکھی ہے جس سے حکومتی محکموں کی digitization کئی technology پارکس کا قیام اور اس حوالے سے بنیادی infrastructure قائم کیا جائے گا مگر IT انڈسٹری سے وابستہ افراد کے خیال میں information technology کی ترقی کے لیے حکومت کو ماحول سازگار بنانے کے لیے ٹیکسیس کی شرحہ کو کم کرنے سمیت کئی اختامات کرنا ہوں گے محمد ساقب وائس آف امریکہ کراچی بجڈ اور اس کے ذریعے بننے والے اگلے ایک سال کی معاشی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ ہیں معاشیات کے پروفیسر اور اکنامک پولیسی ایڈوائزر ڈاکٹر اکدس افضل ڈاکٹر اکدس بہت شکریہ آپ ہمیں جوئن کر رہے ہیں ایک عام آدمی کے لیے انکم ٹیکس کے سٹرکچر میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں اس مرتبہ اور اس سے ایک عام پاکستانی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا تینکیو ویئی مچ فور ٹیکنگ می آن دے شو دیکھیں میں اس کے بارے میں تفصیلاً تیاری کر رہا تھا آپ کے شو پہ آنے سے پہلے تو دیکھیں جو جنرلی جو انکم ٹیکس کی پرسنٹیجز ہیں وہ بیسک جو چھوٹ ملتی ہے تقریباً 6 لاکھ روپے سالانہ بنانے والے پرسن کو اس کے علاوہ جیسے جیسے سلابز اوپر جاتے ہیں اس پر 2.5-3 پرسنٹ کا انکریز آیا ہے تو جنرلی جو انکم ٹیکس پاکستانی لوگ پے کریں گے آفٹر دس بجٹ وہ اوپر چلا جائے گا اور یہ ایک طرح سے ناغذیر تھا اس کا کرنا کیونکہ ہماری جو صورتحال ہے اس وقت وہ یہ بجٹ جو ہے یہ لاجلی ڈکٹیٹ کیا گیا ہے ڈکٹیٹ تو ایک پڑا سٹرونگ لفظ ہو کا میرا خیال ہے کہ گائیڈ لائنز فراہم کی گئی تھی فراہم ڈی آئی ایم ایف کہ اگر پاکستان کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلٹی جانا ہے وہ تو خیر سٹیٹ منسٹر نے مان بھی لیا ہے کہ یہ بجٹ انی لائنز پر بنایا گیا ہے جن کے ذریعے آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام لینا آسان ہو جائے اور جو ریونیو کلیکشن کے عداف رکھے گئے ہیں وہ اسی لیے ایسے رکھے گئے ہیں کہ آئی ایم ایف سے باتجیت ہو سکے اور سٹاف لیول اگریمنٹ ہو سکے آپ نے چھے لاکھ کا ذکر کیا that's the minimum a family or a head of the family can make in a month مطبع ایک سال میں in a year جس پہ کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اس کے علاوہ آٹے چینی اور بزلی پر سبسلیز بھی بحال رکھی گئی ہیں لیکن اس قدر مہنگائی میں اتنی آمدنی والے خاندانوں کو بھی کیا اس ریلیف سے فائدہ ہوگا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایکانومی ابھی بھی ایک ایک سٹینڈڈ سٹیبلیزیشن فیس کے طرح گزر رہی ہے جس میں جس قسم کی بھی ریلیف کی آپ بات کرتے ہیں آتی پنخواہ دار طبقے کے لیے مجھے تو at least کوئی ریلیف نظر نہیں آتی کیونکہ یہ جس قسم کی سٹیپس لیے گئے ہیں جس قسم کی ٹیکسز پڑھائے گئے ہیں I think invariably ہم دیکھیں گے کہ ان کا ایک انفلیشنری ایمپیکٹ آئے گا اور آپ نے حالی میں دیکھا کہ انفلیشن جو تھی وہ 11.8% کے اوپر چلی گئی تھی اس نے واپس 12.6% کے اوپر گئی ہے تو آنے والے دنوں میں انفلیشنری ایمپیکٹ بالکل اس کا نظر آئے گا مہنگائی کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا وہ کافی ہیں کیا یہ اقدامات کچھ بوجھ کم کر پائیں گے عوام کا جو ان کو اس وقت فائنانسز کا جو بوجھ ہے ان پر دیکھیں جو ریلیف اس بجٹ میں رکھا گیا ہے وہ بیسیکلی رکھا گیا ہے جو بالکل bottom of the pyramid citizens ہیں جیسے کہ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو clients ہیں ان کے لیے ایک massive ایک outlay رکھا گیا ہے almost 600 billion روپیز اس کے علاوہ minimum wage کے اندر بھی 5000 روپے مہانہ کا increase کیا گیا ہے اس کے علاوہ کسی قسم کا مجھے تو at least ریلیف نظر نہیں آتا اور انفلیشن کے آنے کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیے بہت سے political مسائل جنم لیتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو political مسائل بھی پیدا ہوں گے ان کی وجہ سے معاملات مزید خرابی کی طرف ہی جائیں گے بہتری کی طرف شاید نہیں آئیں گے private sector کی اگر بات کریں جو کہ اس وقت ایک بہت ہی بڑی ضرورت ہے job creation ہو private sector میں آپ کو اس بجڈ میں کیا اقدامات نظر آئے ہیں job creation کیلئے private sector میں اور آنے والے وقت میں ہمیں کیا اور کس قسم کے روزگار پیدا ہوتے نظر آئیں گے دیکھیں جو بجٹ کے اندر جس قسم کی assumption رکھی گئی ہے کہ economic growth جو ہے وہ 3.6% ہوگی اور at least اس کا جو اس target کو ریچ کرنے کے لیے جو policy government استعمال کر رہی ہے وہ ایک بہت ہی بڑا پی ایس ڈی پی plan infrastructure development کے تھو جس میں بہت بڑا project جو ہے وہ ml1 project ہے جس کے اندر almost 9 billion dollars جس کے اندر ایک investment آئے گی تو اس کے جو multipliers ہیں economy کے اندر definitely میں دیکھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ job creation ہوگی assuming کہ یہ جو 3.6% کا economic growth رکھا ہوا ہے target اس کو government achieve کر پائے تو ہمیں کس حد تک بے روزگاری کی شرعہ میں کمی کی توقع رکھنی چاہیے I think we should be cautiously optimistic always کہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ بے روزگاری میں کمی آئے گی آنے والے دنوں میں because یہاں پہ 3.6% کا reasonable economic growth کا target ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں inflation سائٹ سے definitely مشکلات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوگا تو آپ کو اس budget میں Dr. اقترس structural reforms کی جانب کوئی قدم نظر آیا یا نہیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی ہم structural reforms کے بات کرتے ہیں عاطف صاحب تو لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو economic reforms یا structural reforms ہیں وہ ایک خاص political context میں ہوتے ہیں meaning to say ایک ایسی government جس کے پاس ایک strong democratic mandate نہ ہو اس کے لیے structural reforms کرنا یا ایسے political economic decisions لینا ایسے sectors کو taxation کے اندر لے کر آنا جو پہرے نہیں تھے almost impossible ہوتا ہے جو پاکستان میں جو political issues ہمیں نظر آرہے ہیں those not withstanding ایک legitimate اور ایک sincere effort مجھے نظر آتا ہے especially with respect to privatization آپ کو پتا ہے کہ جو national airlines ہے وہ بڑی advanced stage میں ہے of privatization اس کے علاوہ ایک بہت لمبی list ہے جس میں کچھ ایسی خبریں بھی آرہی ہیں کہ جو different power distribution companies ان disco ان کو بھی شاید privatize کیا جائے گا so I think given the very narrow political mandate to this government کے پاس I think efforts at reform appear sincere to me at least right اور privatization کی بات کریں تو آپ نے بھی یقینا وہ statement finance minister کی دیکھی ہوگی ٹیلیویزن پر جس میں انہوں نے کہا ہے کہ entities کو privatize کرنا واحد حل نہیں ہے ان entities کے اندر جو corruption ہوتی ہے جو budget ان کو دیا جاتا ہے اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے that's a bigger issue اب coming to the biggest question آدھا budget تقریبا کرزوں کی ادائیگی میں استعمال ہوگا اس سے ملکی مستقبل کی معاشی ترقی اور عام آدمی کی فلاہ بہبود پر کتنا اثر پڑے گا دیکھیں آپ کا یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ almost 9.8 trillion روپیز جو ہے آپ نے صحیح ہوگا دیکھیں یہ انتہائی ضروری ہے اس انٹریس ریٹ کا ادار کرنا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی is a going concern اور یہ جو وقت ہے یہ سٹیبلیزیشن کا وقت ہے اور آنے والے دنوں میں میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا جو ایک ongoing political situation ہے اس کو broad based reforms agenda کو implement کر سکیں اگر ہم یہ نہیں کر سکے تو مجھے میری جو امید ہے وہ بہت کم ہے about tangible improvements in the life of the average پاکستانی بہت شکریہ ڈاکٹر اکتس افضل آپ نے ہمیں جوئن کیا اور ہم سے بات کی اور آپ کہہ رہے تھے کہ reform سے پہلے political stability لانا ضروری ہے سیاسی جماعتوں کو آپ اس میں بیٹھ کر یہ تیہ کرنا ہوگا کہ وہ ایک ایجنڈے پر کام کریں اور وہ reform کا ایجنڈہ ہو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا تینک سکتے ہیں facebook.com سلاش ویو اے اردو پر یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے اور ایکس اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے اٹ ویو اے اردو اب تک کے لیے اتنا ہی محمد عاطف کو اجازت دیجے خدا حافظ